ماشاءاللہ گندم تو فل تیار ہو چکی ہے یار اس کو آج ہی کٹائی کا کام شروع کرتے ہیں یار فار بھائی سے پوچھتے ہیں جو اس نے بندے لگائے ہونا وہی میں ادھر لگواتا ہوں اور اس کا آج ہی کام تمام کرتے ہیں فار بھائی سپا جاتے ہیں ماشاءاللہ اس کی تو کٹائی شروع ہو چکی ہے چلو وہ ادھر بیٹھا جاتے ہیں اس کے پاس سلام علیکم فار بھائی مجھے والاکم فار کیسے ہو اللہ کا شکر تم سناو طبیعت سے ٹھیک ہے ٹھیک بس ٹھیک یار وہ گندم ہماری بھی پک چکی تھی میں نے سوچا لگوا لیتے ہیں کٹائی کے لیے تو آپ لگائے ہوئے تھے بندے میں نے چلے اگر فار بھائی سے پوچھتے ہیں ابھی کیا صاحب کتاب ہیں بس یار کیا بتاؤں لگوا تو دیئے ہیں پتہ نہیں آپ پیسے کہاں سے دوں گا میں میرے پاس تو یہ آپ نے خبر نہیں دیکھی کون سے خبر یہ یار انہوں نے گندم کا ریٹ جو ہے یہ بہت ہی گرا دی ہے ہاں اور کم ہوگے گندم کا ریٹ جی بلکل یہ انہوں نے تین تی سو کر دی ہے ریٹ اس کا تین تی سو یار یہ تو نا انصافی ہو رہی ہے نا کسان لوگوں کے ساتھ اتنی مہنگی خاد گرہ لگا کروں یار میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خرچیں کیسے پورے کروں گا یار ان کے اس کی کٹائی پھر وہ مشین کے کیسے میں دوں گا یار میں تو بہت پریشان ہوں وہ ٹھیک ہے مانا لیکن آپ نے اپنی زمین ہے میں نے ٹھیکے پر لی ہیں یار ٹھیکا کیسے دوں گا وہ خاد گندم ساری وہ کیا کروں گا میں تو میرا تو سارا نظام ہی خراب ہو چکا ہے میں جس مین سے وہ مین ٹوٹ چکا اب میں کیا کروں یار گفار بھائی آپ نے کیا خبر سنا دی اتنے وہ میں نے کرزہ لے کر وہ وہ گندم کی لیلی تھی خاد وغیرہ سپریک روائے تھے اب وہ بھی میرا نہیں پورا ہوگا میں کیا کروں یار بس میں نے تو سوچ لیا ہے نا بس میں نے وہ خود بھی نہیں رہا ہے اس دنیا میں اپنی گندم کو جو فصل ہو جلا دینی ہے بس یہ یہی اللہ اور میرے پاس کوئی اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ یار اتنا پریشان نہ ہو اللہ بہتر کرے گا بس میں نے فصلہ جو کر لیا وہ کر لیا ہے ساری کی ساری میں نے اپنی فصل جلا دینی ہے یہی اس کا اللہ اور کوئی بھی نہیں مجھے نظر آ رہا اتنے سار سپریب مہنگی ہو چکی یار اس کے دماغ میں شیطان آیا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو نقصان پنچا لینا ہے مجھے اس کا پیچھا کرنا پڑے گا چلتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے اورے یار یہ تو واقعی آگ لگانے لگا ہے یار یہ نقصان کر بیٹھے گا اس روکنا پڑے گا مجھے میں نے آگ لگا دی نہیں ہے یہی میرے پاس اللہ کیوں کیوں کیا کرنے لگے میں نے آگ لگا دی نہیں ہے تو پیچھے ہر جم میں نے نہیں پتا میں اس کا کیسے ریڈ دوں گا کٹھانے کا ریڈ کیا دوں گا میں آپ نے پاس دوں گا کیا نہیں میں نے آگ لگا دی نہیں تم میری بات ماننی رہے ہو میں نے پاس دینے کوئی آئی نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی آگ نا لگا ایسے نقصان ہو جائے گا تمہارا بھی اور جانی نقصان بھی ہو جائے گا ایسے کھڑی کھڑی خراب ہو جائے گی میں گھٹانے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس اپنی گیب سے دینے تو پھر میں کیا کروں گا میں نے آگ لگا دی نہیں پاس ایک solution ہے میرے پاس ایک حال ہے میں بتاتا ہوں آؤ میرے سار آگ نا لگا دیکھ رہے نا بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں تمہارا حال نکل آئے گا بھائی مجھے پتا ہے آپ کے پاس کوئی حال نہیں ہے تم بلا وجہ میں نے نہیں جینا یہ لے کے جاؤ یا میرے پاس ایک حال ہے کیا حال ہے آپ کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کو بتاؤ حال بتاؤ کوئی حال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے میرے پاس اس کے پاس ہر مسئلہ کا حال ہوتا ہے اچھا ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہمیں انشاءاللہ ضرور حال مل جائے گا اس کا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کال کرتا ہوں لے کے آتا ہوں چلو دیکھ لیتے ہیں آج موسیقی 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد پیر صاحب یہ ہمارے بائی رضوان کی گندم ہے تو اس کے لئے یہ بہت پریشان تھے تو اس کا کچھ نہ کچھ سے بہتر حال کیجئے گا جی جی آپ فکر مند نہ ہو زندہ آباد زندہ آباد کیا بات ہے آپ نے تو چبتکار کرتی ہے اب یہاں دیکھو زندہ آباد زندہ آباد واہ واہ کیا بات ہے رکو رکو باقی کا سیئ dean میں بھی دکھاتا ہوں انگر آباد باقی کا سیئ applying آپ نے کیا کھا دیا پیر صاحب یہ پانچ ہزار حدیعہ ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے گا کام تو انہوں نے پچیس ہزار والا قبول ہے دے مجھے پانچ ہزار رہے ہیں اب ان کا گیم بچاتا یار پریشان نہ ہو ریزوان یار کیسا بنتا ہے آپ نے مگوا ہے آپ چیز وہ گیپ کر کے پہلے میں بخش ہو رہا تھا آپ چیز گیپ ہو یار اس کا بھی میرے پاس حال ہے ڈوڈو جلسی ڈوڈو دیکھو وہ آ گیا وہ آ اب یہ کیا کرے گا یہ بھی کوئی نقصہ نہیں کرے گا جار یہ اس کو پکڑ لے گا اس کو پکا دے گا دیکھا اچھا یار بتااایے an ڈیدید wy کئی ڈیدیда موسیقی